سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اردو کی ٹیچر میس مریم یاکوب ہوں امید ہے پریویس نیکچرز میں آپ کو جو بھی پڑھایا جا رہا ہے آپ اسے اچھے سے یاد ضرور کر رہے ہوں گے اور امید ہے آپ کو وہ سمجھ بھی ضرور آ رہا ہوگا سٹوڈنٹس آپ نے سالسط اپنا بک ورک اور ریڈنگ کو ضرور کرتے رہنا ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے سبق نمبر سات آئیں کتاب پڑھیں آئیں کتاب پڑھیں کہ پہلے ہم نے پہلے تین کوسٹنز کر لیے تھے آج ہم نے بکیا دو سوالات کرنے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم شروع کرتے ہیں اپنے آخری دو سوالات کیسی کتابیں پڑھنی چاہیے کیسی کتابیں پڑھنی چاہیے یعنی ہمیں کس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے صرف اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے صرف اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے اگر آپ اچھی کتابیں پڑھیں گے تو اچھی کتابوں سے آپ کو اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اچھی باتوں کا پتہ چلے گا ہمارا آخری سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے علم حاصل کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا یعنی انہوں نے علم کے بارے میں کیا کہا ہے تو دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا علم حاصل کرنا یعنی علم حاصل کرنا چاہے ہم کسی بھی عمر میں ہیں چاہے ہم بڑے ہیں چاہے ہم جوان ہیں کسی بھی طرح ہیں ہمیں علم ضرور حاصل کرنا چاہیے علم کے بارے میں اتنا فرمایا گیا ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لئے ہمیں چائنا بہت دور چین بھی جانا پڑے تو وہاں جا کر بھی ہمیں تعلیم اپنا علم حاصل کرنا چاہیے تو سوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے آج کے ہمارے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کس بھی سولو کرنا ہے اگر آپ کو آج کے اس لیکچر میں کچھ سمجھ نہ آئے یا اس سے متعلق آپ کا کوئی کوسٹن ہو تو آپ ضرور پوچھئے گا اس کا جواب آپ کو فوری دیا جائے گا کل ہم نے شروع کرنا ہے اپنا نیا سبق سبق نمبر آٹھ ہمارا پیارا وطن ہمارا پیارا وطن آپ نے اس کی ریڈنگ ضرور کرنی ہے تینکیو سوڈنٹس ٹیک کیر اور اللہ حافظ